حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں روز بھیر لگی رہتی تھی ہمیشہ لوگوں کا حجوم لگا رہا کرتا تھا کوئی ایسا وقت نہ ہوا کرتا تھا جب حضور غریب نواز کی بارگاہ میں غیر مسلم لوگ آ کر کے حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کے ہاتھ کو تھام کر کے کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھا کرتے تھے جب یہ خبر راجستان کے راجہ یعنی پریتھوی راج چوہان کو یہ پتا چلا کہ ایک فقیر آیا ہے اور روز اس کی بارگاہ میں ہمارے برادری کے لوگ ہمارے ہندو بھائی مسلمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کو ایسا لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سلطنت چھنی جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سلطنت کا خاتمہ یہ فقیر نہ کر دے وہ اس بات سے کافی حیران و پریشان ہو جاتا ہے وہ ایک ترکیب سوچتا کیا ہے چلو اس فقیر کی اس فقیر کو قتل کروا دیا جائے حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کے بارے میں ایسا سوچنی لگتا ہے پرتوی راج چوہان اور ایک نوجوان شخص کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اے نوجوان شخص ایک کام ہے اگر اس کام کو تو پورا کر دے گا تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت تیرے نام کروا دوں گا وہ شخص کہتا ہے اے راجہ بتائیے آخر کام کیا ہے حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کے بارے میں وہ پرتوی راج چوہان کہنے لگتا ہے فلانے جگہ ایک فقیر بیٹھا کرتا ہے وہاں پہ جانا ہے اور اس فقیر کو جان سے مار دینا ہے یعنی اس فقیر کو قتل کر دینا ہے اگر تم نے اس کا قتل کر دیا تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کے بارے میں جیسے ہی وہ شخص سنتا ہے وہ راضی ہو جاتا ہے اپنے گھر کو جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک خنجر اپنے کمر میں اپنے کمر میں لیتا ہے چھپا کر کے حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے حضور غریب نواز رحمت اللہ علی ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو درس و تدریس دے رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے لوگوں کو صحیح ترقیب بتا رہے ہیں حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں وہ شخص بھی تقریر سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور پورا بیان سنتا ہے حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کا جب بیان ختم ہو جاتا ہے لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگتے ہیں تب حضور غریب نواز رحمت اللہ علی سبوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جس کی جس کی جو تمنا ہے اس کی اگر تمنا پوری ہو گئی ہو تو وہ جا سکتا ہے سارے لوگ چلے جاتے ہیں لیکن وہ انسان جو حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کی قتل کو لے کر آیا ہوا تھا وہ شخص حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہی رہتا ہے حضور غریب نواز رحمت اللہ علی اسے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے شخص تو جس ارادے سے میرے پاس آیا ہے وہ کام کر لے اور تو جا سکتا ہے حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کا اتنا کہنا تھا وہ شخص کہنے لگتا ہے نہیں سرکار میں تو آپ کی تقریر سننے کے لیے آیا ہوں میں آپ بہت اچھا بیان کیا کرتے ہیں آپ کی تقریر بہت اچھی ہوا کرتی ہے اس لیے میں تو یہاں آیا تھا آپ کی تقریر سننے کے لیے تو حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کہتے ہیں اے شخص اے شخص ذرا یہ تو بتا کوئی تقریر سننے کے لیے اپنے کمر میں کوئی خنجر بھی چھپا کر کے لائے کرتا ہے وہ شخص گھبرا جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے اس بابا کو کیسے پتا چل گیا کہ میرے کمر میں خنجر چھپا ہوا ہے اتنا سننا تھا وہ پھر کہنے لگتا ہے نہیں 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 سرکار اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے میرا خنجر لانے کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا جو آپ کو چور پہنچاؤں بلکہ یہاں پہ راج پوتوں کا ہندوستان کے جو راج پوت ہوتے ہیں ان کا یہ دنچریہ میں ہوا کرتا ہے کہ وہ کہیں بھی جاتا ہے تو اپنے کمر میں خنجر لے کر کے چلا کرتا ہے تو حضور غریب نواز کہنے لگتے ہیں یہ تو بتا کہ میرے یہاں آنے سے پہلے میرے قتل کی ساجش تم اور پرتفی راج چوہان جو ایک بند کمرے میں کر رہے تھے وہ بھی کیا راج پوتوں کا وصول ہوا کرتا ہے کہ کسی کے پاس جاؤ تو اس کو قتل کرنے کی ارادے سے جاؤ اتنا سننا تھا وہ حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کی بارگاہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتا ہے حضور غریب نواز کے قدموں میں جا کر گر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے سرکار مجھے معاف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی حضور غریب نواز رحمت اللہ علی اسے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا لیکن وہ شخص کھڑا ہو کر کہنے لگتا ہے اے حضور غریب نواز رحمت اللہ علی آپ مجھے معاف مت کیجئے بلکہ آپ کسی خادم کو بلا کر کے میرے قتل کا حکم سنائیے اور مجھے قتل کر دیجئے میں نے اتنے اچھے انسان کے بارے میں ایک قتل کی ساجش کے لیے یہاں پر آیا ہوا تھا میری غلطی کی یہی سزا ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیجئے تو حضور غریب نواز کہنے لگتے ہیں اے لوگو اے لوگ اے شخص سن لو حضور غریب نواز رحمت اللہ علی زندگی لینے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ سب کی زندگی کو بخشنے کے لیے آیا ہے کتنا سننا تھا اور حضور غریب نواز رحمت اللہ علی آگے کہنے لگتے ہیں اگر تجھے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے حضور غریب نواز رحمت اللہ علی سے وہ شخص کہنے لگتا ہے اے حضور غریب نواز رحمت اللہ علی اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو آپ مجھے آپ میرے حق میں یہ دعا کر دیجئے آپ میرے حق میں یہ دعا کر دیجئے کہ میں چالیس حج کروں اے لوگو حضور غریب نواز رحمت اللہ علی سے اس نے بلکہ چالیس حج نہیں مانگا بلکہ چالیس سال کی عمر بھی مانگ لی اپنے عمر کی برکتیں کی بھی دعا کرالی بلکہ حضور غریب نواز رحمت اللہ علی نے ان کے حق میں دعا کی اور یہ بھی اس نے اس شخص نے کہنے لگا کہ میں آخری جب حج کروں تو میری موت مکہ معظمہ میں ہو جائے حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کہتے ہیں تجھے یہ بھی عطا کر دیا ہوں تو حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کا آج ہم لوگ خوب نعرہ لگایا کرتے ہیں غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے بے شک نعرہ لگانا صحیح ہے لیکن آج ہم لوگ حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کے کردار کو بھول گئے ہیں اس لیے ہم پر طرح طرح کی مسئبتیں آ رہی ہیں ہم آج حیران و پریشان ہو رہے ہیں اے لوگو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں حضور غریب نواز رحمت اللہ علی کے کردار کی اپنانے کی ضرورت ہے